اللہ 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 آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفاظت میں رکھے دوستو آج کے واقعے کا عنوان ہے وقت اور دولت ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو شخص جھوٹ بولتے ہوئے پگڑا گیا اس کو پانچ دینار جرمانہ ہونا لوگ ایک دوسرے کے سامنے بھی ڈرنے لگے کہ اگر جھوٹ بولتے ہوئے پکڑے گئے تو جرمانہ نہ ہو جائے گا ادھر بادشاہ اور وزیر بھیس بدل کر شہر میں گھومنے لگے جب تھک گئے تو آرام کرنے کی غرصے ایک تاجر کے پاس ٹھیرے بادشاہ نے تاجر سے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے تاجر نے کہا بیس سال بادشاہ نے سوال کیا تمہارے پاس دولت کتنی ہے تاجر نے کہا ستر ہزار دینار بادشاہ نے پھر پوچھا تمہارے بچے کتنے ہیں تاجر نے جواب دیا ایک واپس آ کر انہوں نے سرکاری دفتر میں تاجر کے قوائف اور جائدات کی پرتال کی تو اس کے بیان سے مختلف تھی بادشاہ نے تاجر کو دربار میں طلب کیا اور وہی تین سوالات دھو رہے ہیں تاجر نے وہی جوابات دی ہے بادشاہ نے وزیر سے کہا اس پر پندرہ دینار جرمانہ عائد کر دو اور سرکاری خزانے میں جمع کر دو کیونکہ اس نے تین جھوٹ بولے ہیں سرکاری کا غزات میں اس کی عمر پینتیس سال ہے اس کے پاس ستر ہزار دینار سے زیادہ رقم ہے اور اس کے پانچ لڑکے ہیں تاجر نے کہا زندگی کے بیس سال ہی نیکی اور ایمانداری سے گزرے ہیں اسی کو میں اپنی عمر سمجھتا ہوں اور زندگی میں ستر ہزار دینار میں نے ایک مسجد کی تعمیر میں خرج کی ہیں اس کو اپنی دولت سمجھتا ہوں اور چار بچے نالائق اور بداخلاق ہیں ایک بچہ اچھا ہے اس کو میں اپنا بچہ سمجھتا ہوں یہ سن کر باہشاہ نے جرمانے کا حکم واپس لے لیا اور تاجر سے کہا ہم تمہارے جوابات سے خوش ہوئے ہیں وقت وہی شمار کرنے کے لائق ہے جو نیک کاموں میں گزر جائے دولت وہی قابل اعتبار ہے جو راہ خدا میں خرج ہو اور اولاد وہی ہے جس کی عادتیں نیک ہوں اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو ایسے یعمدہ قسمے کے سبق آموز واقعات تو حکایات کیلئے راہی اسلامیٹ ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکے دوستو پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ